افسر اوور سٹے ہے سارے کے ساروں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے ایک مہینے کے اندر اندر نئے افسر جائیں گے ان کو کہا ہے وہ ٹیسٹ کریں تمام افسر جو ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویدن نیکس منت یہ ٹیسٹ کر لیں گے اپنے متبادل لوگوں کو بھیجنے کا سو ان کو پاکستان واپس آنا ہوگا اول تو انہوں نے وہاں ہی نیشنلٹییں لے لی ہوں گی بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں یہ اور جب میں لیبر منسٹر تھا تو اسی طرح میں نے جن لوگوں کو واپس بلایا انہوں نے آگے سے کہا جی ہم تو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں نوکری اپنی پاس رکھو سیکنڈ ہم نے غریب آدمی کے لیے کام کیا ہے کیونکہ غریب کا مسئلہ ہے کہ ویزا لیتے ہوئے اس بچارے کو کامے والے اور اس کا جو ورک ویزا وہ ختم ہو جاتا ہے پاسپورٹ کے پانچ سال ہوتے ہیں تین ہزار رپے کی فیز سے ہی کوئی پیسہ نہیں بڑھائیں گے دس سال کا ان کو پاسپورٹ آج کے بعد پہلی تاریخ سے جاری ہوگا پانچ سال کی بجائے میں سارے میڈلیس کے مزدوروں کو اور محنت کشوں کو کہتا ہوں یہ عمران خان کی طرف سے آپ کو نیا تحفہ ہے کہ اب آپ کا پاسپورٹ جو ہے پہلی تاریخ سے جو بنے گا اس میں پانچ سال کی بجائے مدت جو ہے اس کے اختتام کی دس سال ہوگی اٹھائیس اپریل سے نیا ای پاسپورٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں ایک سو بیس دن کا ہمارا ٹارگٹ ہے نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ سارے اس میں ڈیٹا ہے اور ملک کی رسپیکٹ ہو آج سے ہی پاسپورٹ ایس ایم ایس سروس راول پنڈی سارے پاکستان میں شروع کی جا رہی ہے اور اس ایس ایم ایس سروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چھ مہینے پہلے جس کا پاسپورٹ ختم ہوگا اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کر دیں گے بھائی تو اپنا پاسپورٹ بنا لے کل جو تو کسی مسئیبت میں پھسے گا تو تو اپنا پاسپورٹ بنا لے تاکہ آپ کسی مین مسئیبت میں نہ پھسیں یقن جنوری سے پوری دنیا کے لیے ای سروس شروع کرے ایک سو اکانے ملکوں میں اور آخری بات جو پرائیم نیسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے اس میں آن لائن پاسپورٹ سروس تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ایک سو بیس دن سے زیادہ مسئلہ ہے لیکن پرائیم نیسٹر صاحب نے کل عمران خان صاحب نے ادایت کی ہے کہ انٹیریئر منسٹری سات دن کا تمام وہ ملک جو ملکوں جو پٹرول پمپ ہیں سمگل شگا آئل جو کہ کمے بیش دو سے تین بلین یو ایس ڈالر کا بنتا ہے اس کی خرید و فروخت بند کر دیں ورنہ انٹیریئر منسٹری ان کا پٹرول پمپ بند کر دے گی اور یہ کل کے فیصلے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ رہ گیا ہے تو ایک سو چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت یعنی صبح دیں اور شام کلیں اور یہ جو ای میل سروس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاسپورٹ کا اور ہوم ڈیلیوری راول پنڈی اور اسلام آباد میں کی جاری ہے پنڈی میں ساہ پنڈی کا انہوں نے نام ہی ابھی نہیں رکھا ہوا تھا پائلٹ پروجیکٹ میں وہ ساتھ دن بعد شروع ہو جائے گی لیکن اسلام آباد میں آج سے شروع ہو جائے گی یہ تو ہیں پاسپورٹ پہ کسی نے سوال کرنا ہے تمہارا چائنیز پر کے حوالے سے کافی ہیں چائنیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایسا سسٹم لائیں گے کہ جو سی پیک میں چائنیز ہیں ان کو آنا ہی نہ پڑے ہیں انٹیریر منسٹر ایسی ایل میں کل کابنٹ نے مجھے اس کا انچارج بنایا ہے اور میرے ساتھ جو ہیں فروغ نسیم صاحب ہوں گے دو ممبر کی کمیٹی ہے اور دو ہمارے اور ممبر ہوں گے نسیم کھوکر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب لیکن ایسی ایل کی ممبرشپ کا ایسی ایل کے ڈیسی این کا جو انچارج ہے اسے جو بھی آپ دے لیں سعودی عرب جا رہے ہیں ان کا پاسپورٹ اور ویزا کب ختم ہو رہے ہیں مجھے نہیں بتا اس کے کب ختم ہو رہے ہیں اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی بلیک لسٹ کو نے آج ختم کم کرنے کی اداعیت دی ہے چھاسٹھ ہزار لوگ جو ہیں ایف آئی اے میں بلیک لسٹ ہیں اور چھوٹالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ادھر پاسپورٹ میں بلیک لسٹ ہیں جس ملک کے ایک لاکھ لوگ بلیک لسٹ ہوں میں نے ان کو کہا کہ کم از کم ان کو جو ضروری لوگ ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں ان کو رکھیں باقی پچھتر ہزار کو کم کریں پچھیک ہزار کریں ان کو میں نے ٹاس دیا یہ کرتے ہیں جنجی یہ اداعیت پاسپورٹ کے حوالے سے دو بڑے سوال ہیں ایک یہاں پر ایک سو چونتیس کانٹریکٹ ملازمین ہے جن کی نوکری آتی انشاءاللہ تعالی وہ کنفرم کرائیں گے سر وہ اس کے حوالے سے ایک آرڈر آپ دیکھ لیں جو بھی ہے دوسرا یہ بتائیں سر کہ یہاں کے جو ملازمین ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے سروس ڈیلیبری کا تقریباً دو سے تین ارب روپے کا انکم جنریٹ کرتا ہے لیکن یہاں کے سوری سوری بھی سوری 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 لیکن اس کے ملازمین کنترخائیں باقی وزارت داخلہ کے ملازمین سے سب سے کام ہے تو اس حوالے سے کوئی انہیں پاسپورٹ جنریٹن کی دیکھیں ابھی تو ان کی معاشی صورتحال پاسپورٹ والوں کی بہت بری ہے یہ چھے چھے ارب روپے سات سات ارب روپے کا انہوں نے بجٹ مانگا اور ملا انہیں دو دو ارب روپے ہے شیخ حفیظ صاحب سے میٹنگ کریں گے اس کا پی ایس ڈی پی بہتر کریں گے ان کی فینینشل کنڈیشن بہتر کریں گے بغیر حالانکہ یہ میکمہ تیار نہیں تھا آپ یقین کریں انٹیریئر منسٹری دس سال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہہ رہے ہیں فیز بڑھاؤ ہمارے پاس پاسپورٹ امیگریشن کے لیے ایک بڑی بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے خواہ اس کا پی ایس ڈی پی ہو خواہ اس کی تنخواہیں ہو خواہ اس کا ایک سو چونتیس ملازم ہو ان کی معاشی حالت جو ہیں وہ کافی خراب پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سال لوگ آفیشل کو اور ریڈ پاسپورٹ کو میں نے نہیں چینج کیا میں ادھر میڈل ایس جو ریاض میں بیٹھا ہے جو دمام میں بیٹھا ہے دوالخبر میں بیٹھا ہے جو طائف میں بیٹھا ہے جو قطر میں بیٹھا ہے جس بچارے کا پاسپورٹ جو ہے پانچ سال بعد دھکے کھاتا ہے اور کرپشن ہوتی ہے اور وہ بچارہ نوکری سے بھی جاتا ہے اس کے لیے فیصلہ جائے شخصہ بہت سائے لوگوں میں درخواستے وہ عقی ہے کہا تھا کہ بیس شخصیات کو لائف تھریڈز ہیں اس کے پوری بات فضل الرحمن نے ایمی جی ڈی وی چینل کو انٹرویو دے دے ہوئے کہا شار سوال کریں تھریڈز کی کہا جارہا دوسرے میں سیکیورٹی واپس لی جارہی ہے کوئی واپس نہیں لی جارہی جو بھی فضل الرحمن صاحب دیکھیں فضل الرحمن صاحب اصل جڑ ہے اس فساد کی میرا کام کا بتا دیں کل یہ نہ ہو کہ مجھے پہ وہ مقدمہ کر دیں جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح اور جن لوگوں نے بے نظیر شہید کا بتایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو رسکہ انہی پہ مقدمے انہوں نے کروا دیئے بعد میں میرا تو کام تھا جی ایز ای منسٹر انٹیریر ان کو بتا دیا کہ بیس افراد کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ ہے دیکھیں مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہوا ہے تو ہم تیار ہیں ہم نے بھی تیاری کرنی ہوگی ان کے استقبال کے لیے سو ابھی پرائی منسٹر صاحب نے مجھے کوئی ادایت نہیں دی کہ پی ڈی ایم کے جلوس کے لیے استقبالیاں کیم بنانے ہیں کیا کرنے ہیں اور مجھے ایسا پرٹیکلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ استیفے کی طرف ابھی نہیں جائیں گے اور یہ میں بات پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں آج میرا بودھ کو میں نے چار لیا آج جمعہ رات ہو گئی آٹھ دن ہو گئے ہیں میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اگر انہوں نے نہ دینا ہوتا تو یہ زنی الیکشن پیپلز پارٹی میں جو درخواست دے کے الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں اور جس میں کہ بڑی جدوجہت ہوتی ہے یہ زنی الیکشن میں اسی لیے حصہ لے رہے ہیں اس سے میں نے نتیجہ آخذ کیا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو کہ مارچ میں ہوگا اس میں حصہ لیں گے ہیں انشاءاللہ امکیم ہماری تعدی ہے نراز نہیں ہوگی میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور ایف سی ایڈکورٹر بھی اور کوس گارڈ بھی اور امکیم کے ہائی کو نائن زیرو بھی جاؤں گا دیکھیں ہمارے پاس پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے انہوں نے پیسے دینے ہیں پرنٹنگ کے آشتہ آشتہ ہوگا مجھے خود افسوس ہے بلکہ میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اہم اشیو جو ذر مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ٹوکن ہے اس کی معاشی آلت بہت خراب ہے یہ بڑی چھوٹی سی خبریں ہیں اصل خبر میری جان یہ ہے دیکھیں وہ تو ویزا آن رائیول پرائم منسٹر ساتھ کی خصوصی ہدایت ہے ہم ابھی شکایت کا بھی ایک پورٹل بنائیں گے انٹیریئر منسٹری تھوڑا سا ٹائم دیں ہیں ایک سو بیس دن میں نے خود مانگے ہیں آپ سے اتنی جلدی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسئلہ ہے شکسا پاسپورٹس کے حالے سے پاسپورٹس جو ہیں جو پڑے ہوئے سینکڑوں پاسپورٹس جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹس میں کوئی غلطی ہے اس کو چینج کر دیں یا نیا پاسپورٹ بنا دیں اس حوالے سے کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے آپ نے مجھے بعد میں سوال پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں غیر ملکیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کی ہیں ایک تو اس انکوائری کا بتائیں جو پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں ابھی دیکھیں اس وقت بیک اپ میں کوئی پاسپورٹ پڑا نہیں ہے جو انہوں نے مجھے بتایا اگلے مہینے کریں گے ایک سو بیس دن میں نے آپ سے مانگے ایک سو بیس دن مجھے دیں اور وزیراعظم نے بھی مجھے ایک سو بیس دن دیں ہیں صرف پٹرول والے جو ہیں وہ جو سمگل کا پٹرول ہے وہ سات دن کے اندر اپنے آپ کو دیں گے ایک چھوٹا سا سوال سوئیٹ سا یہ حکومت کے لئے مولانا فضل الرمان بڑا مسئلہ ہے یا پنجاب میں مریم نواز بڑا مسئلہ ہے آپ کی ذاتی رائح ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو کچھ ایز ای پولیٹیکل ورکر اگر آگے لگایا ہے مسلم لیگ مون کو تو مولانا فضل الرمان نے لگایا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر تاش لگا رہی ہے بہتر کھیلے گی اور مجھے پورا یقین ہے یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ استیفے نہیں رہ گئے مریم سے جلسے کر رہی ہے دیکھیں اتنا بڑا الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو میرا مطلب ہے میڈیا مل رہے ہیں لوگ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں لیکن میں اصل جو پلینر ہے جس کا ایجنڈا ہے جو اس ملک میں انتشار پھلانا چاہتا ہے جو اس ملک میں خلفشار پھلانا چاہتا ہے جو مدرسوں پہ استعمال کرنا چاہتا ہے جو مدرسوں کی طاقت کو اسلام آباد لانا چاہتا ہے وہ فضل الرمان ہیں اور فضل الرمان صاحب سے میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست پہ بھی رحم کریں جمہوریت پر بھی رحم کریں وزیر داخلہienen شیخ رشید احمد اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے اور فضارت کے جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات کے بارے میں انہوں نے بریف کیا